اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انسان بھی کتنا عجیب رہتا دیکھو نئی ملی تو چیز سبر نہیں کرتا مل گئی تو خدر نہیں کرتا تو آج ہمارے خوم میں یوزیولی یہ صحت ملی ہوئی ہے امنا اس کی خدر کرنا ہمارا فرض ہے بہت ضروری ہے آج کے ماحول میں شگر ڈیابیٹیس ایک ایسی پرابلم ہو گئی ہمارے خوم میں اور انہوں دماغ میں ڈال لیے یہ شگر آگئی اب جاتیچ نہیں بول گو اور میں آپ کو ہزاروں کے لوگاں کیوں ہم کیور ہو رہے نیچرلی بتلا رہوں اور ایک بات اب میں ریزلٹ کے ساتھ ایک ریزلٹ نہیں آیا شگر کا وہ بھی بتلا توں اور کیوں نہیں آرہا ریزلٹ وہ بھی بتلا توں کریکٹ سے فالو اپ کر لیں گے انشاءاللہ صرف اپنے خان پان سے اپنے رہن سہن سے آپ بڑے بڑے مسئلوں میں جو مقتلہ ہی انشاءاللہ اس سے بچ جا سکتے میرے بھائی آئے ہوئے ہیں الحمدللہ کم مرکے ہیں میرے بھائی ماشاءاللہ سلام علیکم اپنے رہے بھائی ماشاءاللہ اور آپ کی دعا لیں اور کھانے میں پریس کریں کھانے میں پریس کریں کھانے میں پریس کریں شکل بلکل نہیں دیں دو طرح کی روٹی جھو اور جوار چکن نہیں ہے باہر کا چکن نہیں شگر کے پیشنٹس ایک بات غور سے سن لو جتنا آپ صبح میں اٹھ کے واک کریں گے اتنا زبردست آپ کا پینکریاس کام کریں گا اورگن باڈی کا اندر چکنہ آپ بیٹھے اچ رہیں گے آج کی خوم غلطی کان کر رہی ہے اس طرح غور کرو آپ کیا کر رہی ہیں راز ساری موبائلہ پکڑ لکھ جا گرہی ہیں دماغ گرم ہو رہا سکون سے نیند نہیں کر رہے راز ساری موبائلہ پکڑ لکھ جا گرہی ہیں گے ماں کھیل لیکو یوٹیوب پلے کر لیکو چیٹنگ آن کر لیکو سیرلہ دیکھ لیکو ہلتے نہیں ہدرتے نہیں ہاتھ میں ریمونٹ اور ایک ہاتھ میں موبائل یہ دو مل گئے گا تو بندر کے ہاتھ کو ایک موبائلatique لیکن انسان کے ہاتھ کو بندر کے ہاتھ کو ایک نارال رتا اور انسان کے ہاتھ میں نارال سے بڑے دو چیز ہیں موبائل یعنی یہ پگڑک رات ساری جاگتے نا اس وجہ سے آپ کتے بھی شگر کے گولیاں کھو انسولین لیو دن با دن صحت خراب ہوتے جاتی کڈنیاں خراب ہو جاتے پھر آپ ڈائیالیسس پہ جانے کی نوبت آ جاتی سب سے بڑی غلطی کیا کر رہے رات میں جاگ رہے آپ جو آپ کی شگر کو کبھی کنٹرل ہونے نہیں دیتا سب سے پہلے وہ آوائٹ کرو رات کو جاگنے کا موبائلہ پگڑک جاگنے کا دس انشاءاللہ یہ نین نہیں آتی تو کیا کرتے موبائلہ پکڑیتے ہیں اب نین آنا آپ کو تو کیا کرنا سب سے اٹھ کے باکنگ کرنا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ باکنگ کرو صبح میں جم کلاسس کو جو جم جم کلاسس کو جاکو بھی ہم پروٹین کھاکو وہاں بھی خراب ہر جگہ ہر جگہ ملاوٹی ہر جگہ زہار without پروٹین کے انشاءاللہ آپ باکنگ کرنا صبح میں اٹھ کے جم کھو جاؤ جم کرتے رہو انشاءاللہ صحت مند رہتے یوگا کرتے رہو جم کرتے رہو مین امپورٹنٹ فجر کھوٹ کو نماز پڑھو نماز پڑھو فجر کھوٹ کو آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ سکون رہتا آپ یقین من و سکون رہتا شروع کے ایک چار پانس دن میں آپ کو مشکل ہوئیں گی شیطان جاننے نہیں دیں گا جب آپ کو عادت لگ گئی نا پھر چھٹتی نہیں وہ عادت جان کیوں 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 کی چھوٹا نماز نہیں پڑھا نماز نہیں پڑھا میں کیا کرنا کیا کرنا اگر آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک جو ہے روحانی طاقت آ جاتی ایک ہمت آ جاتی کیا ہوتا سو ہوندے دیکھ لیں گے گھر تکر کو اگے بڑھتے آپ بیماری کو تو آپ ڈرتے چلیں انشاءاللہ نماز کو ایک اپنی عادت بنا لو اللہ کے خریب ہو جاتے آپ نہیں کہ تو شگر بھی پی کے گولیاں اور انسولن کے خریب ہو جاتے اب آپ ڈیسائٹ کرنا کیا آپ کو اللہ کے خریب ہونا ہے کیا آپ کو انسولن سے خریب ہونا ہے صبح اٹھ کے تو نماز کو اپنی عادت بناو انشاءاللہ آپ بے فکری سے زندگی گزار سکتے جسم کو گرم رکھو بولیا دماغ کو تھنڈا رکھو بولیا اب یہ پیٹ بھی ضروری ہے پیٹ کو نرم رکھو یہ کانسیپٹ میں سمجھا 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 بس سو جارا لیکن نئی ووچ کرتے آپ لوگان جو بول رہو پیٹ کو نرم رکھنا صحیح آپ کا خانپن بہت ضروری ہے خالی ڈاکٹر صاحب بولے رات میں سو گیا صبح میں اٹھا بھاگ دوڑ کریا ہوا اچھا ہو جاتے ہو نہیں یہ پیٹ کے اوپر بھی تھوڑا دھیان دیو کیا دھیان دیتی داواتنگ چلے جاتے چکن مٹن خاتین 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 پیٹ بھریا تو بھی پانی کمپی رے گوش کھائے جاتا پانی جانا بھی نہ نکھا پانی کمپی گوش جاتا اندر اب کھا پھر کب کھا تھا اب کھا بڑا پا آتے ہی بھا جی چابو داتاں جھڑ جاتے زندگی پوری ہستے کھلتے گزارو ہستے ہوئے گزارو زندگی کسے معلوم کل یہ داتا نہیں رہتا سامنے کے دو ہستے کھلتے جو کچھ بھی ہوتا ہماری زندگی میں اچھا ہوتا اور صحیح کھانپن آپ کو کبھی بھی مار نہیں کرتا انشاءاللہ تو چکن کو آوائٹ کرو ہزار بار بول بول کو بھیز تو مہین لوگوں کو چکن کھونے کو باہر کا اسٹوریٹس مل رہا آپ کا حازمہ خراب ہوتا آپ کی شگر بڑھ جاتی آپ کی صحت خراب ہوتی زہار ہے کھونے کو نہیں ووچ کھا کو مرتنگ کرتے ہیں میں کیا کروں بولو اتنے اچھے اچھے نعمت آپ کو بطلہ کو دیکھو سکا کو دیکھو نہیں اور ووچ کرتے کھلتے ہیں جو کرو نہ کھتو نہیں ووچ ہٹ ووچ کھاتے کھتے چکن بڑا کھو بکرا کھو لڑکا لیو کھاٹ لیو کیا کھاتے کھاڑ کو کھا لیو اللہ کے واسطے چکن باہر کا اسٹوریٹس کھانے جاؤ انہوں کو پلیز کی مولت 20-25 سال کے بیماریاں الحمدلللہ ہاں شیفاہوں کو جاتے پھر آٹ مینے دس مینے دو سال بعد آتے ایک بار چکن کھا اس واسطے پلٹ کو آتی بیماری وہ پیٹ میں گائے بات وہ حازیما نہیں ہوتا وہ بیماری کی شکل میں باہر نکلتا ہو سمجھ میں آرہا پہلے چکن کو آوائٹ کرو شکر شکر کا بدل میں گوڑ لیو گوڑ کو اپنی آدت میں لے لو ٹھیک ہے نا نمک تیسرا نمک کو بدلو سیندھا نمک استعمال کرو آپ لوگا ٹھیک ہے گھر کا کھو باہر کا زماتو uber eats آہاں سے مانگا کھاتے سنڈے باہر کھاتے انڈے باہر کا ہونا انہوں کئیسا پکاتے وہ کئیسا کلاتے وہ کیا پکاتے نہیں ماندو باہر کا ہونا اچھ اس تے عورتہوں کو تھہرےڈ آکو کھلتے رہتے گھرہ میں ہر یک کھل رہے گھر میں چار میمبر چار کے چار کھلتے رہتے ان کو تھہرےڈ ان کو شگر ان کو جینٹا میں درہت ان کو کمر میں درہت ان کو یہاں درہت ان کو ہاں درہت پھورے دردہ کی کھان پان خراب ہے نا بیسک نولیڈج گوش نکو کھو چکن بڑا بکرا کھا سکتے لیمیٹ میں ترکاریاں کو اپنی آدت میں لیو بھینڈیاں ملی سگریٹ آن کے دن پی نہ پوچھتی گھوٹکا کے دن چاپ چاپ نہ پوچھتی یہ سب نہیں ہوتا پوچھنے تمہیں نہیں بولے تو ہمیں کھاک مرتی گھتی کھاتی مرتے نہیں جلدی تو مرتے نہیں موت پکارے تو بھی نہیں آتی وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے دردہ سے سالوں سے سوتے نہیں ان کے تکلیفان دیکھ 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 دل روتا میرا لیکن میں ہس کو آپ کو بھیجتا اتنی تکلیف ہوتی منجھے رات کو نیند نہیں آتی آپ کے تکلیفان کا کالی تھوڑا میں اندازہ لگایا تو سالوں سے نہیں سوتے سالوں سے نہیں کھاتے بڑے بڑے مسلوں میں ہل ہو جاتے کالی آپ نے ڈائٹ یہ گھٹکے سے پرہیس کرو وہ بھی نہیں اتنا نہیں کھاتے اتنا نہیں کھاتے ایسا دکانچ لے لگ پھرتے انہوں پورا پاکٹاں پاکٹاں انگاڑبے چیفنا انہوں انگر لگاتے دن میں سو بار انگر لگتے ایک تو ہاں انگر لگاتے دوسرا رشتے داری میں انگر لگاتے انہیں تجھے وہ بولی دیکھ انہیں تجھے یہ بولیا انہیں دیکھ ویسا ہے انہیں دیکھ ایسا ہے اس کا ایسا ہے اس کے پاس وہ ہے اس کے پاس وہ ہے اس کی جو رو ویسا ہے اس کا دھگڑ ویسا ہے انہیں ویسا ہے انہیں ایسی ہے انہیں اس کے ساتھ بھاگی انہیں اس کے ساتھ بھاگی انہیں اس کے ساتھ بھاگی اس کا چکر اس کے ساتھ انگر لگانے نمبر بن اس کے اللہ تعالی خاص کر ہمارے مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہے سمجھ میں آرہا دماغ میں گندے کی کئی کو ہے تکبری چار روپے کا مال اکڑ لیتا ہی انہیں مردہ اکڑنے کی نشانی کہتے ہیں اکڑ جاتا انہیں تکبر غیبت ایک کے بارے میں ایک گانا دوسرے ان کا دیکھو جلن حسد جلن یہ سارے گندے چیزوں بھی آپ کی شکر کو کنٹرول نہیں کرتی یہ بات یاد رہتا ہوا آپ لوگا اللہ جتا رزقتی الحمدللہ خوش ہو جاؤ خاص کر مسلمانوں میں زیادہ ہو گیا انگار لگا لگا کو دیکھتے سو معلوم ہرا اللہ کے واسطے انگار لگانے کے کامہ رشتے توڑنے والا جنت میں جاتا نہیں انہیں دنیا میں جہنم کی زندگی گزارتا رشتے توڑنے کے کامہ کرو نہ ہو خود اپنی زندگی کو انگار لگا لے رہے آپ لوگا رشتے توڑنے کے چکر میں جس کے دل میں اللہ جتی محبت دالنا جیسا دالنا کو صحیح رکھو اپنے پیٹ کو خراب نکھو کرو چکن نکھو کھو بار بار بول رو نمک کو بدلو سیندہ نمک استعمال کرو گھٹکا وغیرہ سارے گندے آدھا تان سے پرہیز کرو اچھے آدھا تان لیو ترکاری وغیرہ سب کھاتے رہو ٹائم پہ کھاؤ ٹائم پہ سو جاؤ تماغ کو پاک رکھو 101% انشاءاللہ آپ کی شگر کنٹرول نہیں بات بات کرو سمجھ میں آرہا پھر شگر کا جو ریمیڈی میں بولتو نا کلونجی میتھی کڑوا بادم کڑوا جاؤ پچاس پچاس گیرام لے لیو بھون کے پودر بنا لیو ایک چمچہ دو چمچہ رات میں پانی میں بھگنے دالو صبح میں اٹھکو پکا کچھ چھان کو پیو شگر نائچورل ہی کیور ہوتی آپ کی انشاءاللہ گولیاں کے سبھی مہتاج نہیں ہوئیں گے آپ انشاءاللہ کیونکہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اپنے بندے سے اپنے بندے کو بیمار دیکھنا پسند نہیں کرتے ستر ماہوں سے زیادہ بولے تو یہ ایک ماہ کی محبت کیسی رہتی اپنے بچے کے واسطے اپنے بچے کے واسطے ہاں گیا تبیوں ہس کو پوچھتی ماں کونتے دوسرے پوچھتی ہس ہس کو چچھ پوچھتی ہی نہیں پوچھتی دھرکل آت مارتی یعنی یہ ماہ کی محبت ہے جو پیٹ سچ آپ کو پرورش کرتی اتنا بڑھا کر کو پھر الگ کرنے کے بعد بھی دعا دیتی میرا بچہ خوشحال رندے کرکو سمجھ میں آرہا سوچو وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا مالک اپنے بچے کو اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتا زبردست ہی ہمیں منگ لیتے سو ہے بیماریاں سمجھ میں آرہا جب آپ بیمار پڑ گئے تو کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے کروٹ بدلنے بھی آپ سہارا لیتے ویڈیو بناک چھوڑنے ٹیم نہیں ملتا اس وجہ سے لائف جاتوں انٹرنیٹ سلو ہو رہا تو السلام علیکم رحمت اللہ برکاتو ہر مینہ ایک سے پانچ تاریخ تک گلبرگا گلبرگا میں اپوزیٹ پانے کی ٹانکی شور گومباز رنگ روڈ انشاءاللہ چھے تاریخ کو بیدر بیدر میں جامیہ حشمیہ دلہن دروازہ چنہ بٹی آٹھ تاریخ کو رائچور رائچور میں السلامہ فنکشن ہال نو تاریخ کو کرنول کرنول میں یہ این آر نمستے فنکشن ہال دس تاریخ کو محبوب نگر میں علسابیل مدرسہ پھر جو ہے انشاءاللہ بارہ تاریخ کو سنگر ایڈی میں انشاءاللہ دیندار خان فنکشن ہال جلالبا بیک سیڈ آف ڈیسٹرک کورٹ جو ہے تلنگانہ اسٹیٹ انشاءاللہ تیرہ تاریخ کو نزام آباد میں مدرسہ انسر اولوم جامیتو الانسر کمیٹی سکن مرچنٹ اٹھارہ تاریخ کو ہوسور میں ہوسور میں ملوں گا انشاءاللہ ٹیپو سلطان کمیونٹی فنکشن ہال انشاءاللہ خواب میں بھی اٹھکو بول رہوں کتے میں یہ ہے خواب میں بھی اٹھکو خالی منجھ نیند میں بھی پیشنٹ آن دیکھ رہوں نیند میں بھی اٹھکو اکھاؤنوں کو ماں ملی کو ماں بینڈیا کو ماں اٹھبا نیند میں ہے سمجھ گا رہا اللہ اس سے خدمت لے رہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے اللہ لوگوں کو ایسا شفاہ بھی عطا کر رہے میری محنت میری نیت میرا اللہ بہتر جانتا میں کون ہوں میں کیا ہوں دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرے پیچھے بھی دشمنوں کی بہت بڑی تعداد ہے جب مجھے زلیل کرنے کی کوشش بہت کر رہے تو میرا اللہ تعالی الحمدللہ الحمدللہ مجھے ہر ایک چیز سے نواز رہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا فون نمبر 9900366495 7795414139 81970414117